دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ شرفِ آفتاب یعنی شرفِ شمس سال دوہزار چوبیس میں کس تاریخ کو آ رہا ہے اور کتنے بجے تک رہے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ شرفِ شمس ایک ایسا خاص وقت ہوتا ہے جس میں ماہرِ علمِ جفر آملین جو ہے نائنٹی پرسنٹ ایسے نقوش بناتے ہیں جیسے لوہِ تسخیرِ دولت مہرِ سلیمانی، کراماتی سلیمانی، انگوٹھی، چمککاری انگوٹھی اور باقی دیگر ایسے علواح تیار کیا جاتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین روحانی استاد یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں میں عمر فاروق اظہری کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے پیارے دوستو عزیز ساتھیو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سال دوہزار چوبیس میں شرفِ آفتاب کس تاریخ کو آ رہا ہے پیارے دوستو میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں انڈیا سے ہوں تو میں آپ کو انڈیا کا ٹائمنگ بتاؤں گا بیٹھ ہر جگہ کا یہ کرے گا آپ کسی بھی کنٹری سے دیکھ رہے ہیں تو یاد رکھیں سال دوہزار چوبیس میں ساتھ اپریل کو یعنی سیون اپریل کو دو پہر کے ایک بج کے انتالیس منٹ سے اس کا ٹائمنگ اسٹارٹ ہوگا ون تھرٹی نائن پی ام میں اسٹارٹ ہوگا یعنی ایک بج کے انتالیس منٹ دو پہر سے اسٹارٹ ہوگا اگلا دن آٹھ اپریل کو دو بج کے چار منٹ تک اس کا ٹائمنگ رہے گا تقریباً پچیس گھنٹے کے آس پاس خاص بات یہ ہے کہ اس سال جو شرف شمس کا وقت آ رہا ہے اتوار کا دن سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو یاد رکھیں سنڈے کا اگر دن پڑتا ہے نا تو اس کی تاثیر اور زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شمس یعنی سورج جو ستارہ ہے یہ ستارہ اتوار کے دن سے تعلق رکھتا ہے یعنی اتوار کی دن کا حاکم ستارہ ہے تو زائر سی بات ہے اس میں تاثیر میں اضافہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نقوش اس میں تیار کریں یاد رکھیں ساتھ شمس کا ضروری انتخاب کریے گا دن بھی آپ کا اتوار پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں جو تحریر کرنی ہے ساتھ شمس میں تحریر کریے گا اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس ٹاپک پر ہمارا ویڈیو ہے آپ چاہے تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو عزیز ساتھیو آپ کون کون سے نقوش بنا سکتے ہیں اور کس کس مقصد کے لیے اس کو تحریر کیا جاتا ہے سب سے پہلی چیز میں بتا دوں اس میں لوح تسخیر دولت جیسے میں نے کہا ہے لوح تسخیر دولت ایک ایسا لوح جس کو مہور سلیمانی بھی کہا جاتا ہے اس میں نام کے ذریعے سے عدد نکال کر اس میں بقاعدہ تکثیر ہوتا ہے مختصر آپ کو میں دکھانا چاہوں گا یہ جو آپ پیج دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یہ پیج آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے تحریر ہوتا ہے جیسے نام کے ذریعے سے ماں کے نام اس کے بعد اس میں الہی اس کا ذکر اللہ مکاشر برنی اور دگر کتابوں میں موجود ہے اروہ الجفر جیسی کتاب میں اور اللہ مکاشر برنی کی کتاب میں اور باقی حضرت علی شیر خدا کی کتاب جس کا نام ہے کنزل مراد اس میں بھی ذکر ہے شرف شمس یعنی لوہ شمس یا مہر سلیمانی کے بارے میں تو یہ جو بنائے جاتے ہیں یہ خاص طور سے نام کے ذریعے سے تحریر ہوتا ہے تو اس میں آپ کو پہلے سے ہی یہ ساری چیزیں تیار کرنا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ جو ہے بہت ہی لمبا ہے اگر کوئی حضرات بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں سات آٹھ اپریل سے پہلے باقی جو دیگر میں نقوش آپ کو بتاؤں گا کب تلسی ماتے انگوٹی ہو گیا کرا ماتے انگوٹی ہو گیا چمتکار انگوٹی جس کو بولتے ہیں وہ انگوٹی ہو گیا یا پھر لوہ اس میں ذات یا پھر آپ سبا سیارگان کے نقوش تلسی میں شرف شمس یہ سارے نقوش میں نام کا جو ہے ہونا ضروری نہیں ہے تو آپ شرف شمس کے دل میں یہ ضرور تحریر کر سکتے ہیں پیارے دوستو اس کو جو بنایا جاتا ہے چار طریقے سے بیسی کے لئے تحریر کرتا ہوں پہلا تو آپ کو چاندی کے پترے میں یا پھر سونے کے پترے میں آپ بنا سکتے ہیں اگر چاندی یا سونا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو تاموے پہ بنانے کے بعد چاندی کا پولیش چڑھائیے یا پھر سونے کا پولیش چڑھوا سکتے ہیں تیسرا جو ہے انگوٹی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نقش تحریر کرنے کے بعد اس میں انگوٹی میں ڈالا جاتا ہے پھر یہ انگوٹی پہننا ہوتا ہے چوتھا جو ہے کاغذ میں بنایا جاتا ہے ہمارے ادارے سے ہمارے ادارے سے جو تحریر ہوتا ہے یہ آپ لوہے اس میں ذات دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی پاورفل ہوتا ہے خیر و برکت کے لئے ترقی کے لئے علوہ مرتبت کے لئے جاہو جلال کے لئے شان و شوقت کے لئے کام کارومہ روزی روزگار گردی شاہیہ شادی میں بندشیں ہیں رکاوٹے ہیں ان ساری چیزوں کے لئے بہت ہی پاورفل ہوتا ہے ایک طرف پورا لوہے اس میں ذات آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے سائیڈ میں میں لوہے تحفظ لکھتا ہوں تو اس کے فائدے اور بھی ہے جادو ٹونا سے حفاظت کے لئے دشمنوں سے حفاظت کے لئے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سبا سیارگان کا جو نقش ہوتا ہے یہ سبا سیارگان کا نقش ہے تو یہ سبا سیارگان کا نقش بھی آپ بنا سکتے ہیں دوسرے سائیڈ میں پتسیر ہے جنہ لکھتا ہوں تو دولوں سائیڈ میں ہمارے یہاں سے تحریر ہوتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ سب سے آسانی کے لئے لوہ بڑا ہوتا ہے ہر کوئی نہیں پہن سکتے ہیں تو آپ انگوٹھی بھی بنوا سکتے ہیں خود آپ تحریر کر سکتے ہیں پریشان ہوں کے ضرورت آپ یہ میں سوچئے گا کہ حضرت اپنا صرف دکھاتے ہیں تاکہ ہم سے آرڈر کروا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو خاص بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر اپنے لئے اپنے فیملی کے لئے بنانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے آپ خود بنائیے کسی کو آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں نہ ہی مجھے آرڈر کرنے کی ضرورت ہے یہ جو آپ انگوٹھی دیکھ رہے ہیں اس میں کرام آتی سلیمانی تلسیم آتی انگوٹھی ہے اس میں چوبیس نقش بھی ڈالا جاتا ہے ساتھ میں جو میں نے بتایا آپ کو کہ مواقل والا نقش بھی اس میں ڈالے جاتے ہیں یا تلسیمہ جو شمس ہوتا ہے اسی حساب سے ڈالا جاتا ہے آپ کے نام کے حساب سے تو اس میں سلیمانی انگوٹھی کا نقش ہے یہ سلیمانی نقش دیکھ سکتے ہیں یہ سلیمانی نقش ہے یہ سلیمانی پتھر ہے سلیمانی حقیق جس کو بولتے ہیں یہ سلیمانی حقیق کا پتھر ہے دوسرا نیچورل حقیق ہے تو اس طرح سے انگوٹھی بھی بنا سکتے ہیں اور یہ انگوٹھی میں میں نے جیسا کہا آپ کو کہ چوبیس نقش ڈالے جاتے ہیں تو یہ چوبیس نقش کی پتی ہے یہ پتی بھی اس میں ڈالا جاتا ہے تو آپ بے فکر رہیے بہت ہی پاورفل نقش جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس کو آپ اور سے ملاحظہ کریں آپ ڈسپیلے میں نقش دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جیسا میں آپ کو چوکور ٹائپ کی لاغ بتایا ہے یہ لاغ تو آپ یہ نقش آپ بنا سکتے ہیں آپ نقش دیکھ رہے ہیں چوکور پہ بنا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ لکھا ہے اس کے بعد دوسرے سائیڈ میں ساتھ سو چیاسی پھر ایک سے لے کر گنتی شروع ہوئی ہے جو کم عادت ایک ہے ایک سے اس کا چال شروع ہوتا ہے دو تین چار پاس اس طرح سے بھرتے جائیے بتیس نمبر تک آپ کو لکھنا ہوگا پیارے دوستو یہ لوہے اس میں ذات ہو گیا حفاظت کے لئے کام کاروبار کے لئے روزی روزگار کے لئے ترقی کے لئے گردی شاہیام کو دور کرنے کے لئے بہت ہی پاورفل ہے دوسرا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارس میں ہو آپ کی دکان میں ہو کہیں بھی بھی رکھنے کے لئے تاکہ خیر و برکت ہو آپ کی لوکر میں رکھنے کے لئے اگر لینا چاہتے ہیں یہ تلسیم شرف شمس لے سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا تلسیم بنا رہا ہے آپ کو اس طرح سے ٹھیک ہے یہ انگوٹھی کے نقش ہے اگر آپ کے نام کا پہلا حرف میم یا پھر نون یا سین یا آئین یعنی ایم ایم ایس یا آئین اے سے شروع ہو رہا ہے تو آپ ایسے استثیمیں یہ نقش آپ انگوٹھی میں ڈال کے پہن سکتے ہیں جو نقش میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ موکن والا نقش ہے بہت اس کے فائدے ہیں دوسرا جو میں بتا رہا ہوں اگر کسی کا نام ایلسی میں شمس جو ہے معاقل والا جو نقش ہے یہ یا ہیو یا قیوم کا جو نقش ہے یہ آپ انگوٹھی میں ڈال سکتے ہیں پانچ ہوا جو نقش ہے آپ ڈسپیلے میں دیکھ رہے ہیں یہ سبا سیارگان کا نقش ہے پیارے دوستو یہ جو نقوش میں آپ کو دکھا رہا ہوں اگر موبائل میں دھوندلا دیکھ رہا ہے کلیر نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ مجھے واتسپ کریے گا کہ حضرت مجھے یہ نقش اپنے لئے بنانا ہے آپ مجھے اجازت بھی دے دیجئے اور باقی جو ہے واتسپ میں یہ نقش مجھے آپ سینڈ کر دیجئے تو فی سبیل اللہ کوئی بھی چارج یا کوئی بھی فی نہیں لیا جائے گا آپ کو اجازت بھی دی جائے گی اپنے لئے تحریر کرنے کے لئے ساتھ میں نقش بھی آپ کو واتسپ کر دوں گا واتسپ کا نمبر ہمارا 9002374900 اور باقی دوسرا نمبر 74782222245 یاد رکھیں اگر آپ اپنے لئے بنانا چاہتے ہیں تو ان نقوش کے ذریعے سے آپ فائدہ اٹھا پائیں گے اور اگر آپ تحریر نہیں کرنا آتا ہے یہ ساری چیزیں نہیں بنا پائیں گے تو ہمارے یہاں سے اگر آپ پیور چاندی پر اس طرح سے یہ لوہے اس میں ذات اگر بنوانا چاہتے ہیں یا تلسی میں سبا سیارگان تو پیور چاندی پر حدیعہ اس کا ہے 3000 روپے with Korea انڈیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ دوسرے کنٹری سے بات کر رہے ہیں تو آپ کا حدیعہ الگ ہوگا کلیر بات بتا رہے ہیں کیونکہ Korea وغیرہ کا چاہت زیادہ رہتا ہے دوسرا اگر اس کو آپ تامبے پر بنوانا چاہتے ہیں بلکل ایسا ہی دکھے گا پیور چاندی کا پولیش ہوتا اس میں یہ پیور چاندی کا نہیں ہوگا پیور تامبے کا ہونے کے بعد اس میں چاندی کا پولیش ہوگا اس کا حدیعہ 200 روپے ہے 2100 روپے with Korea کوریر کا چاندیس میں انکلوڈ ہے free delivery ہے انڈیا اور کسی بھی کونے میں آپ کو مل جائے گا سات سے پاس دن پاس سے سات دن کا ٹائم لگے گا اگر آپ انگوٹ ہی بنوانا چاہتے ہیں جیسا میں نے بتایا آپ کو چاہے سلیمانی نگ کا انگوٹ ہی ہو چاہے آپ کا یہ نیچرل حقیق ہو کوئی بھی آپ کو چاہیے 2500 روپے انشاءاللہ تالہ حدیعہ ہوگا آپ کے نام کے حساب سے میں تحریر کر کے بنا کر کے اچھے سے بہترین عملیات کے اصول و قوائد تو مد نظر رکھ کر بنا کر بھیجوں گا انشاءاللہ تالہ آپ کو یہ مل جائے گا پیارے دوستو عزیز ساتھیو ایک بات اور بتا دیں اگر کاغذ میں کچھ حضرات خود بھی نہیں بنا نہ پائیں گے کہ بھئے ہم نہیں بنا سکتے ہیں آپ بھی بنا کر بھیجئے اور میں اتنا خود بھی نہیں کر سکتا ہوں تو آپ کاغذ میں بھی بنا ہوا ملے گا آپ کو زافران کی سیاہی سے سنہری کاغذ میں تحریر کرتا ہوں اس کا حدیہ گیارہ سو روپے پیارے دوستو عزیز ساتھیو ایک بات میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ خود بنائیں گے زیادہ بہتر ہیں باقی اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ایسا نہیں آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ ساری چیزیں بنا کر کے آپ کے ایڈریس میں روانہ کریں گے انشاءاللہ عزیز و جل اس کے ذریعے سے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے پیارے دوستو عزیز ساتھیو آپ اس کو بنائیے اور مکمل فائدہ اٹھائیے اور اس کو پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ سنہرا جو سنہرا گولڈن کلر کا ریش میں کپڑا لیجئے گا اس میں اچھے سے موم جامع کر کے کسی بھی اتوار کے دن صبح کے ٹائم پہ قرآن پاک میں تیسرے پارے میں قرآن پاک کے تیسوے پارے میں یعنی تھٹی پارے میں سب سے آخری پارے میں سورے شمس ہے یہ آپ سات مرتبہ پڑھ کے دعا مانگ کے اس کو پہننا ہے اگر قرآن پاک نہیں پڑھیں آپ تو یا حیو یا قیومو ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا مانگ کر اس لوگ کو پہنئے گا چاہے کاغذ میں ہو چاہے تامبے میں ہو چاہے چاندی میں ہو چاہے آپ کی انگوٹی ہو پیارے دوستو آپ اس طرح سے بنوائیے یا خود بنائیے اور مکمل فائدہ اٹھائیے اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو کومنٹ ضرور کریے گا اگر آپ کو نرش چاہیے وارس اپ میں تو مل جائے گا اور ہمارے ادارے سے بنوانا چاہتے ہیں تو پہلے آرڈر کرنا پڑے گا اور اگر آپ لیٹ سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جیسا کہ شرف شمس کا وقت نکل چکا ہے ساتھ آٹھ اپریل کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ گھورائیے نہیں پریشان مت ہوئیے ہمارے ہاں سے جتنا ہو سکتا ہے زیادہ کونٹیڈی میں بنا کر رکھیں گے اور جیسے ہی آپ کا ورڈر آئے گا انشاءاللہ زوجل اگر اسٹوپ ہوگا اگر ایویلیبل ہوگا تو میں آپ کو ضرور بھیجوں گا نہیں ہوگا تو میں معافی چاہوں گا پیارے دوستو اب اپنے دوست مر فاروق ازہری کو دے جازب اب اگلی کسی نے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ زوجل تب تک کے لیے خدا حافظ فی امان اللہ